بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جیت گئی اب یہ انتخابات کتنے شفاف ہوئے اس بات کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ حکومت کی جو اتحادی جماتے ہیں یعنی جمعیت علماء اسلام اور ایمکیم وہ الزامات لگا رہی ہیں کہ بہت بڑے درجے پر داندلی ہوئی ہے زرداری اینڈ کمپنی نے بہت زیادہ مافیاز کا استعمال کیا لوگوں کو مارا پیٹا لوگ قتل ہوئے خون بہا افرہ تفری اور پورا جو الیکشن کا پروسیجر ہے وہ شفاف نہیں تھا داندلی کی گئی اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جیت گئی سوشل میڈیا پر آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی ہوگی لوگ دوسرے کو مار رہے ہیں میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے اگر کپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوتا تو وہ ویڈیو میں آپ کو دخوا دیتا ایک دوسرے پر لاتھی چارج ہو رہی ہے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں گالیاں دی جا رہی ہیں ایک دوسرے کو مارا پیٹا جا رہا ہے بزاروں میں افرہ تفری ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ جس طرح کے یہ الیکشن ہوئے ہیں جو پارٹیز ہیں وہ اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں وہ بات تو الگ ہے لیکن پاکستان کے ادارے کہاں ہیں الیکشن کمیشن کہاں ہیں چیف الیکشن کمیشن کہاں ہیں نیوٹرلز مقتدر حلقے خلائق مخلوق پاورفل لوگ وہ کہاں ہیں اور جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے اس کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بنے گی اس کی کیا کریڈبلٹی ہوگی ہمارے گلی محلے میں ایک اوارہ لڑکا بد کماش بد اخلاق ایک چول سا آدمی ہم اس کی جتنی عزت کرتے ہیں یقین جانئے ہیں اس وقت پاکستان کی دنیا اتنی عزت بھی نہیں کر رہی یعنی جس طرح ہمارے گلی محلے میں اگر کوئی عباش اور بد کماش کوئی انسان ہے جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا لوگ اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس سے بھی کم عزت ہے پاکستان کی یعنی آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف سے ہم نے ون بلین ڈالر لینا ہے تو کس طرح ہم اپنی پالیسیاں چینج کر رہے ہیں ہم اپنے قوانین تبدیل کر رہے ہیں ہم نے پیٹرول ڈیزل مہنگا کر دیا بجلی کی پرائسیں مہنگی کر دی اور اس کے نتیجے میں آئی ایم ایف جو ہے وہ ابھی بھی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے وہ ہمیں ون بلین ڈالر کرز نہیں دے رہا یعنی پاکستان بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے پاکستان کے جو سکسٹی پرسنٹ لوگ ہیں وہ نوجوان نسل ہے ذریعی ملک ہے لیکن اس کے باوجود ہم ون بلین ڈالر لینے کے لیے اپنے قوانین چینج کر رہے ہیں یہ ہے پاکستان کی عزت اور اس کے ذمہ دار ہیں ہمارے مقتدر حلقے ہمارے سیاستدان پاورفل لوگ جو حکومتیں بناتے گراتے ہیں اب دیکھیں کہ جس طرح کے یہ الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ موارک بات دے رہے ہیں کس بات کی موارک بات لوگوں کو مارنے کی لوگوں کا خون بہانے کی ڈنڈے برسانے کی سوشل میڈیا پر آپ ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں یعنی ستر کی دہائی میں بھی پاکستان کی یہی حالت تھی اسی کی دہائی میں بھی پاکستان کی یہی حالت تھی نوے کی دہائی میں بھی پاکستان کی یہی حالت تھی اور اب ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں بھی پاکستان کی یہی حالت ہے ہم نے کیا سکھا کیا کھویا کیا پایا آپ خود اس بات کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کہاں کھڑے ہیں ان سیاستدانوں نے ان اداروں نے پاکستان کو کہاں پہنچا دیا ہے آج پاکستان کی کیا کریڈبلٹی ہے کہ ون بلینڈ ڈالن لینے کے لیے ہم آئی ایم ایف کی منتیں کریں اپنے کووننگ چینج کر رہے ہیں اور ابھی یہ جو میجر الیکشن ہونے ہیں اس سال ہوں یا اگلے سال ہوں اگر اس میں بھی ایسی داندلی کی گئی تو پاکستان کی حکومت کی کیا کریڈبلٹی رہ جائے گی کیا دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی سوچل میڈیا کا دور ہے ابھی کل سے یہ جو ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں گولیاں چار رہی ہیں فائرنگ ہو رہی ہے لوگ قتل ہو گئے ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے الیکشن کمیشن کہاں ہے چیف الیکشن کمیشن کہاں ہے ہمارے پاورفول لوگ کہاں ہیں پولیس کہاں ہے ہماری عدالتیں کہاں ہیں سپریم کورٹ اس بات کا کیوں نوٹس نہیں لے رہی دیکھیں ایک جمہوری ملک میں لوگ جس بھی پارٹی کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو ووٹ دیں یہ لوگوں کا جمہوری حق ہے اگر سندھ میں لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں کیا اطراز ہے لوگ ووٹ دیں ٹھیک ہے لیکن داندلی کے ساتھ کوئی حکومت قائم کرنا یا بدماشی کے ساتھ مداخلت کر کے کوئی حکومت قائم کرنا اس حکومت کی کیا کرائیڈبلٹی رہ جاتی ہے وہ حکومت لوگوں کے مسائل کیا حل کریں گی ابھی دیکھیں ایمکی ایم اور جمعیت علماء اسلام مولانا فضل اور رحمان گروپ یہ حکومت کا حصہ ہیں لیکن وہ بھی الزامات لگا رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو دھوکہ دیا یہ الیکشن شفاف نہیں ہوئے حلقہ بدنیاں کی گئی اور لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ ایک گھر کے ووٹ ایک فرد کے کہیں دوسرے گھر کے فرد کے ووٹ کہیں اسی طرح پورا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے خراب کر دیا ہے اور یہ الیکشن بلکل شفاف نہیں ہوئے یہ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت کی تحادی جماعتیں کہہ رہی ہیں اور پھر جس طرح کا سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے پر ڈنڈے برسا رہے ہیں لٹھیاں چار رہے ہیں خون بھایا جا رہا ہے تو پاکستان کی ادارے کہاں ہیں پاکستان کی کیا عزت رہ گی ہے دنیا میں اگر اسی طرح یہ چیزیں چلتی رہیں تو پاکستان تو اس طرح آگے نہیں جائے گا یہ پاکستان کے لوگوں کو سوچنا چاہیے لوگ جس بھی جماعت کو ووٹ دینا چاہیں بلکل دیں یہ ان کا جمہوری حق ہے لیکن داندلی کر کے ہلکہ بندگیاں چینج کر کے لوگوں کو ڈرہ دمکا کر بدماشی کر کے آپ کو یہ حکومت بنا لیتے ہیں تو اس حکومت کی کیا کریٹ بلٹی رہ جاتی ہے کیا پاکستان کو فیٹ اوف کی گری لسٹ میں یہ دوارہ نہیں ڈال دیں گے آئی ایم ایف کیا آسان شرائط پر کرزہ دے گا دنیا کیوں پاکستان کو مونی لگا رہی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے ہماری اپنی غلطیاں ہیں آج پیٹرول ڈیزل کی پرائیسز دیکھیں کسان کو کچل کا رکھ دیا ہے اس نئی گورنمنٹ نے ایک زیمیدار جو ہے آپ دیکھیں گے ڈیزل کتنا مہنگا ہو چکا ہے جس نے زمین کا ٹھیکہ دینا ہے اوپر خرچہ کانا ہے اس کو کیا بچے گا تو یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے اور ہمارے اداروں کو بھی یہ چیز سوچنی چاہیے کہ الیکشن کا پروسیجر آپ شفاف بنائیں لوگوں کو موقع دیں کہ وہ جس بھی پارٹی کو جس بھی لیڈر کو وہ ووٹ ڈالنا چاہے وہ ووٹ ڈالیں پھر یہ لوگوں کا حق ہے ادروائی جس طرح کے الیکشن پاکستان میں ہو رہے ہیں تو پاکستان کی کیا عزت ہے کیا پاکستان کی عزت ہو رہی ہے پوری دنیا میں لوگ تھو تھو کر رہے ہیں جس طرح کی کل سوشل میڈیا پر ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو ممارک بات دے رہے ہیں کس بات کی ممارک بات قتل و غارت کی بدواشی کی اب یہ جو سندھ گورنمنٹ بنے گی بلدیتی انتخابات کے بعد تو اس کی کیا کرنیویلٹی ہوگی یہ آپ خود سوچئے اللہ تعالی ہمارے ملک پر رحم کرے پاکستان زندہ بات